بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہیں بلکل خیریہ سے ہوں گا الحمدللہ میں بھی بلکل ٹھیک تھا خوش شکر ہے اللہ کا ویڈکم ہے آپ کو اپنے چینل سویٹ ہم چینل میں پھر ہم چینل کے کچن میں آج میں گرین چلیز کو فریز کرنے کا طریقہ آپ کو بتاؤں گی تین طریقوں کے ساتھ کہ آپ تین طریقوں کے ساتھ کیسے اپنے گرین چلیز کو اور ایڈرہ کو فریز کر سکتے ہیں وہ بھی لانگ ٹائم کے لئے اور وہ بھی بلکل فریش کسی قسم کا اس کا کلر چینج نہیں ہوگا وہ بلکل فریش آپ اس کو جوہاں فریز کر سکتے ہیں جس طریقے سے میں کروں گا آپ نے وہی فولو کرنا اور اپنے سی میتھڑ کے ساتھ اپنے جو رین چلیز اور ایڈرہ کو فریز کرنا ہے تو چلی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پہ آپ رین چلیز دیکھ سکتے ہیں کچھ ایسے ثابت ہی ہیں جن کو میں نے دو پارڈ میں ڈیوائڈ کیا ہوا ہے اور کچھ میں نے کٹ لیا ہے بارید بارید آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں کیونکہ بہت ساری ریسپیز ایسی ہوتی ہیں جس میں دین چلیز جوہاں کٹ کر ڈالی جاتی ہیں اور ساتھ میں نے ادرہ بھی کٹ کر رکھا ہوا یہ ایک پا ادرہ ہے اور ان ساری چیزوں کو میں نے بہت اچھا طریقے سے واش کیا اور یہ بالکل خوشت ہے سب سے پہلے ہم کٹنگ کی ان کو ہم سائٹ دے کرتے ہیں اور جو کٹنگ کی ہوئی ہماری مرچے ہیں ان کو ہم پہلے آپ کو طریقہ بتاتے ہیں سیف کرنے کا اور یہاں پہ میرے پاس ایک باول ہے یہ دیکھ سکتے ہیں کسی بھی قسم کا گولچکور جو بھی آپ کے پاس ہو مجود وہ لے لیں خوشک ہونا چاہیے اور اس کے ہی چیک میں نے ٹیشو پیپر ایسے کار کے بچھا رہی ہے ٹھیک ہے اس کے اندر ہاں بہت ہی رہی ہے بہت ہی دیالا کوئی مشکل نہیں ہے ایسے اپنی چلیز اس کو بھر لیتے ہیں ایسے ٹھیک ہے میں نے سیدر کے ساتھ کٹ کی ہے کچن میں مجود جو سیدر واتی کچن کے کام کے لیے آپ چاہے تو نائس کے ساتھ کٹ کر لیں اسی طرح میں باقی کی ساری جو چلیز ہیں وہ جار میں بھر لیتی ہیں اور پھر آپ سے ملکوں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو میں نے گرین چلی کٹ کر کے رکھی ہوئی تھی وہ ساری میں نے اس جار کے اندر بھر لی یعنی اسے بول کے اندر یہ دیکھ سکتے ہیں اب اس کے اوپر ہمیں ایک اور ٹیشو کی تیہ لگاتے ہیں یہ دیکھیں ایک اور ٹیشو پیپر میں نے اسے کٹ کر کے رکھا ہوا ہے ٹھیک ہو گیا یعنی کہ ایک ہمارے پاس بول ہوگا اور اس میں ہمیں ایسے پارٹیشن کر کے اپنی کارپی چیزیں جائیں جائیں وہ پھریز کر سکتے ہیں اب اس میں میں جو ادرک ڈالوں گی کچھ ادرک میں ایسے ہی ساپت ہی رہنے دوں گے کیونکہ بہت سی ریسپیز ہوتی ہے جس میں ہمیں ادرک جو باریس کٹ کر سمال کرنا ہوتا ہے اس لئے کچھ میں ایسے کٹ کر کچھ میں کیونکہ بہت سکتے ہیں اللہ ڈالوں گے کرنے بہت سکتے ہیں اور باکی کا جو میں پیسٹ بنا لوں گی ٹھیک ہے یہ جو اتنا میرا پاس بچ گیا ہم پیسٹ بنا لیں گے اور یہ جو ہیں ادرک اور ساتھ نیچے ہیں کرین چلیز یہ دیکھ سکتے ہیں یہ ہوگا ہمارا سٹرپ نمبر ون اس کو ٹھک دیکھتے ہیں اور اس طریقے سے اس کو آپ نے کور کر دینا یہ ٹائٹ جار میں اور اس طرح آپ نے اس کو فریج میں رکھ دینا اوپر والی حصہ میں ٹھیک ہے کسی بھی چیز میں نہیں جائے گی کیونکہ یہ ٹائٹ ہو گیا ہے اور دو پارٹیشن بھی بند گئی ہیں ہم ادرک اور رچیں جیسے بھی چاہیے ہم ایزی لی نکال سکتے ہیں یہ ہو گیا سٹرپ نمبر ون چلتے ہیں سٹرپ نمبر ٹو کی جانب سٹرپ نمبر ٹو ہے جو وہ ہے جگ لے لیے میں نے اس کو دھوڑی ہے اور یہ جو ثابت ہمارے پاس سوین چلیز ہیں اس جگ میں ایڈ کریں گے بسم اللہ رامانے راہے ہیں یہ دو پارٹ میں میں نے جو ہے ڈیوائڈ کی ہوئی ہیں لیکن میں ان کو گرینڈ ابھی اسی جگ میں ان سب کو کر لوں گی پھر ہم ان کے دو پارٹ کیسے کریں گے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی ان سب کو اس جگ میں ڈالتے ہیں پھر آپ سے ملتے ہیں اور جو سٹرپ نمبر ٹو اس میں میں جیت ساری مرچیں جو آج جگ میں ایڈ کر دی ہیں اب اس میں ہم پانی ایڈ کریں گے تقریباً زیادہ گلاس میرے پاس پانی ہے ٹھیک ہے بس اس سے زیادہ ہم نے نہیں ایڈ کرنا پاس اتنا ہی کریں گے دھکان لگاتے ہیں اور ان کو گرینڈ کرتے ہیں مرچیں ہماری گرینڈ ہو چکی ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں اور یہ میرے پاس ایک آئس کیوپ ٹرے اس میں ہم مرچوں کا پیسٹ جو بھر لیں گے آدھا ہم اس کا بچائیں گے کیونکہ ہم نے آپ کو تین طریقے بتانے ہیں تو یہ دوسرا طریقہ ہے لیکن اس میں سے آدھا جو پیسٹ میں ہمیں نکال لوں گی وہ ہم جو تھرڈ سٹرپ اس میں یوز کریں گے آدھا جو میں اس آئس کیوپ ٹرے میں بھر لیتی ہیں جو ہے پیسٹ کو ایسے جسم اللہ الرحمن الرحیم چاہے تو آپ چمچ کے ساتھ بھر لیں جیسے بھی آپ کو آسانی لگے بعد میں آپ چمچ کے ساتھ اس کو سیٹ کر دیجئے گا اور یہ ایسی لی سیٹ ہو جائیں گے ٹھیک ہے کوئی بھی مشکل نہیں ہے آسانی سے ہو جائے گا یہاں پیسٹ میں نے مرچوں کو اس طرح آئس کیوپ ٹرے میں ڈالیا ہے اور یہ دے سکتا ہے کتنی مشلہ سے صحیح طریقے سے ان کے اندر جو ہے وہ سکھی ہیں اب ان کو ہم پریج میں رکھیں گے جب یہ اچھی طریقے سے فریز ہو جائیں گی تو پھر میں ان کو جو ہے اسی جو ہے جار کے اندر یعنی کہ یہ باورس ہو رہی میرے مجھ سے جار نکل جاتا ہے اس باور کے اندر میں اس کی ساری جو ٹکڑیاں وہ ڈال لوں گی یہ سارے جب یہ فریز ہو جائیں گے چھے طریقے سے تو ان کو میں ایسے ایک پیس کو اس پاول میں ایک اور کشو پچھا کر تو اس کے اندر ڈال لوں گی اب ہم بڑھتے ہیں اپنے لاس ٹرپ کی جانب ہمارا جو تھرڈ اور لاس ٹرپ پہ وہ ہے جی ایک پین لے لیا میں نے فلیم میں نے جو آپ دیر سکھیون کر دی ہے اس میں میں نے تقریباً ایک کھانے کا چمجہ کوکنگ آئل ڈال لیا آپ چاہے گھیڈ ڈالیں آپ کے اپنی مرزی ہے اس کو گرم ہونے دیں گے جیسے ہمارا کی گرم ہوتا آپ سے ملتے ہیں ہمارا آئی گرم ہو چکا ہے اس میں جو مرچوں والا پیسٹ میں نے پنایا اس جاگ میں یہ ٹھال دیں گے ایسے سارا ساپ کر لیں گے جو اچھے طریقے سے اس طریقے سے آپ نے مرچوں کو پکا لینا ہے اور جب یہ بلکل تھنڈی ہو جائے تو آپ نے کسی جار میں بھر کے ان کو خریج کے نیچے والے حصے میں رکھ دینا مذیر آپ کو اوپر والے حصے میں رکھنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ پک ہو چکی ہوں گی اور پک ہونے کے بعد ان کے خراب ہونے کا ذرا بڑھر نہیں ہوگا آپ ان کو 1 ویڈ تک کیونکہ جتنی ہیں یہ 1 ویڈ تک تو ہماری چل جائیں گے کچھ میں نے فریز کر دیتی ہیں جو آپ نے ابھی آپ کے سامنے کٹنگ کی تھی ان کو فریز کر دیا ہے ایسے ان کو تھوڑا سا پکا لیں گے تقریبا چار پانچ مینٹ ان کو پکا لیں گے اور پھر ہم ان کو تھنڈا کرنے پر آپ سے ملتے ہیں تب تک ہم اپنا جو ادھرک وہ گرانٹ کرتے ہیں اور یہاں پہ جی آپ دے سکتے ہیں ہماری گرین چلیز کی فائنل لک جو میں نے آپ کو تین طریقوں کے ساتھ فریز کرنے کا بتایا ہے یہاں پہ جی میں نے آئس کیوب جو بنائے ہوئے جب یہ فریز ہو جائیں گے تو ان کا سارا جو میں ایک پیسیز اٹھا کر اسی کے اندر ایک اور ٹیشو پیپر رکھیں اس کے اندر یہ سارے پیسیز رکھ دوں گی اور تاکہ ہماری جگہ بھی فریج میں کم جو استعمال ہو زیادہ جگہ نہ گھیر سکے ہماری یہ چیزیں اور یہ میں نے جو فرائی کر کے ایک پیسٹ بنا لیا ہے یہ میں نے نیچے والے ہی سے میں رکھوں کی فریج کے ایک ون پیٹ تک میرا چڑے کر یہ خراب نہیں ہوتا کیونکہ اس کو میں نے آئل ڈال کے کپ کر لیا ہے یہ کچھ پیسٹ بنا یاد رکھا کیونکہ بہت سی ریسپیز ہوتی ہیں جن میں پیسٹ سمال کیا جاتا ہے اور کچھ ریسپیز ہوتی جن میں ایسے ثابت ادرک جن کو ہم باری کٹ کے جیسے کورما وغیرہ بنانا ہو اور لائس ٹائم پہ جب ہم اس کو گانشن کرتے ہیں تو باری قدرہ کٹ کے اور استعمال کیا جاتا ہے امید کرتے ہیں کہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی ویڈیو رنبی نہ ہو جائے اس لیے میں نے یہ سارے جو پیسٹ وغیرہ پہلے تیار کر لیا تھا چلتی ہوں دعا میں یاد رکھا جائے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے کومنٹ سیکشن میں بتائیے گا کہ آج کی ویڈیو آپ کو کیسے لگی ہے ویڈیو میں کوئی کمی لگیا تو ضرور میشا کی طرح کہتے ہوں کہ لازمی بتایا کریں اپنا اور اپنے اردگیت کے رہنے والوں کا خیار کیے اجازت دیں اللہ حافظ اللہ حافظ بائی 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 موسیقی